اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سینٹنس کے مطالق سینٹنس یعنی جملہ تو سینٹنس ہوتا ہے وہ لکھی ہوئی یا کہی ہوئی بات کہ جسے پڑھنے یا سننے کے بعد پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ کون کیا کر رہا تھا مثال کے طور پر اس چھوٹے سے جملے کو دیکھتے ہیں ساتھ ایٹ بریکفرسٹ بریکفرسٹ یعنی ساتھ نے ناشتہ کیا تو اس جملے کو پڑھنے کے بعد بات ساف سمجھ آ جاتی ہے کہ ساتھ نے کیا کیا اس نے ناشتہ کیا تو اس طرح سے یہ ہے ایک مکمل جملہ اس جملے کا اہم کردار یعنی وہ شخص یا چیز جس کی مطالق کچھ بتایا جا رہا ہو جیسے کہ اس جملے میں ساتھ کی مطالق بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا وہ کہلائے جاتا ہے اس جملے کا سبجیکٹ اور ایک مکمل جملے میں عمل کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے جیسا کہ یہاں ہے لعوز ایٹ یعنی کھایا تو یہ ہے ایک ایک ایکشن یعنی عمل یا کام اور جس چیز پر وہ عمل کیا جا رہا ہو اسے کہا جاتا ہے اوبجیکٹ جیسا کہ بریکفرسٹ یعنی ناشتے کو کھایا جا رہا تھا اور اسے کون کھا رہا تھا ساتھ تو ساتھ ہے اس جملے کا مرکزی کردار جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ناشتہ کر رہا تھا ایکشن کے لئے لفظ ورب بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹ ورب اور اوبجیکٹ کی ترتیب سبجیکٹ کے لئے لفظ ایس ورب کے لئے وی اور اوبجیکٹ کے لئے اگر لفظ او استعمال کیا جائے تو یہ آرڈر ہو جائے گا ایس وی او تو ایس ہے سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا ورب یہ ہے اس کا کام اور اوبجیکٹ وہ چیز جس پر کام کیا جاتا ہے اور اب اگر ہم اسی بات کو اس انداز میں کریں بریکفلسٹ وز ایٹن بائی ساد یعنی ناشتہ ساد نے کیا تو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ بریکفلس جو کہ ایک اوبجیکٹ ہے اسے جملے کے شروع میں استعمال کیا گیا ہے جبکہ ورب جو ہے وہ اب بھی جملے کے درمیان میں آرہا ہے ایٹن یعنی عمل ہے یہ تو یہ ہے ایک ایک ایکشن ورڈ لہذا اسے ورب کہیں گے اس کے لئے ہے لیٹر وی جیسے کہ یہاں ہم نے آبجیکٹ کے لئے لیٹر و استعمال کیا ہے اور سات جو ہے جو کہ سبجیکٹ ہے یہ آرہا ہے جملے کے آخر میں تو اب یہاں آرڈر ہو گیا O V S یعنی آبجیکٹ ورب سبجیکٹ تو اس طرح سے یہ دونوں ہی آرڈرز درست ہیں تو اس طرح سے جب یہ تینوں اجزہ یعنی سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ ایک جملے میں شامل ہوں تو ان کی یہ دو ترتیبے ہو سکتی ہیں یعنی سبجیکٹ ورب آبجیکٹ یا پھر آبجیکٹ ورب سبجیکٹ اب ہم دیکھتے ہیں ایک بلکل ہی بیسک کیا سادہ سے جملے کو اور یہ ہے ساد لافٹ یعنی ساد ہسا تو اس جملے میں ساد کیا ہے یہ ہے سبجیکٹ کیونکہ ساد کے مطلق بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا سبجیکٹ کیلئے لیٹر ایس اور لافٹ کیا ہے یہ ہے اس کا عمل یعنی یہ ایک قسم کا ایکشن ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں ورب اور ورب کے لیے ہم کر رہے ہیں لیٹر وی کا استعمال ایک شارٹ فارم کے طور پر تو اس سے سبجیکٹ اور وی ہے ورب تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بلکل بیسک اور چھوٹے یا سادہ سے جملے کے اندر کم از کم ایک سبجیکٹ اور ایک ورب کا ہونا بہت ضروری ہے اور ان کا آرڈر بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے سبجیکٹ اور پھر ورب یعنی اگر ہم لافٹ سادہ کہیں گے تو وہ درست نہیں ہوگا تو سبجیکٹ آئے گا پہلے اور ورب آئے گا بعد میں جب صرف ایک جملے کے اندر ایک سبجیکٹ اور ورب استعمال کیا جاتا ہے تو سبجیکٹ اور ورب مل کر بناتے ہیں ایک مکمل جملہ جس کی مدد سے یہ پتا چل سکے کہ کس نے کیا کیا ہے اور پوری بات سمجھ میں آ جائے سبجیکٹ کے طور پر جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر ہوتے ہیں ناؤنز جیسے کہ کسی بھی جگہ شخص یا چیز کا نام ہوتا ہے تو اس طرح سے جب کسی ناؤن کا کسی عمل کے ساتھ تعلق ظاہر کیا جا رہا ہو ایک جملے کے اندر یعنی اس کے ایکشن کے مطالق بتایا جا رہا ہو تو وہ ایکشن کہلائے جاتا ہے ورب تو اس طرح سے ہم اسی بات کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکمل جملے کے اندر جیسے کہ سادھ ہے ایک ناؤن اور لافٹ ہے ایک ورب یا ایکشن اب اسی بات کو اور بھی آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم ہو اور وٹ کی الفاظ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہو کا مطلب ہوتا ہے کون تو اس جملے میں ہم سادھ کے مطالق کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہو یعنی اس کے مطالق بتایا جا رہا ہے جیسے کہ اگر ہم اسی جملے کے مطالق انگلش میں پوچھیں تو ہم کہیں گے ہو ڈیڈ وٹ یعنی کس نے کیا کیا تو ہو یعنی کس نے وہ ہے سادھ اور ڈیڈ وٹ یعنی کیا کیا یا پھر کیا عمل کیا تو وٹ یا کیا کا بتانے کے لیے یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے لافٹ تو اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو یعنی کون یہ بھی ہے ایک سبجیکٹ جو کہ زیادہ تر ناؤن سے مل کر بنتے ہیں اور کیا یعنی یہ ہے ایک verb یعنی عمل جس کی مدد سے ہمیں ملتا ہے وٹ کا جواب یعنی پتا چلتا ہے کہ کیا کام کیا گیا تو اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں ایک قدر لمبے جملے کو ساد ایٹ بریکفست دس مورننگ میں ساد جو کہ اس جملے کا سبجیکٹ بھی ہے کیونکہ اس کے مطالق بات ہو رہی ہے کہ اس نے کیا کیا اور یہ قسم کا ناؤن بھی ہے اور یہ جواب دے رہا ہے ہو کا یعنی کس نے کیا یہ کام اور اس جملے میں لفظ ایٹ جو ہے یہ کیا ہے یہ ہے ایک verb یعنی ایکشن ورڈ یا عمل اور یہ کس سوال کا جواب دے رہا ہے یہ جواب دے رہا ہے what کا یعنی کیا ہوا یا کیا کیا ساد ایٹ یعنی ساد نے کھایا اور ساد نے کیا کھایا بریکفست یعنی ناشتہ تو یہ وہ چیز ہے جس پر عمل کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں object تو object بھی کیونکہ مختلف چیزوں کے نام ہو سکتے ہیں اس لئے انہیں بھی noun کہا جا سکتا ہے اور چونکہ object ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے اس لئے verb اور object دونوں ایک دوسرے کے قریب قریب استعمال ہوتے ہیں ایک جملے میں یا پھر ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور یہ مل کر جواب دیتے ہیں what کا یعنی کیا کیا گیا ناشتہ کھایا گیا اور کس نے کھایا ساد نے اب دیکھتے ہیں جملے کے اگلے حصے کو یہاں بتایا جا رہا ہے this morning یعنی اس صبح تو یہاں بتایا جا رہا ہے وقت کا تو اگر اس بات سے سوال پوچھا جائے تو وہ ہوگا when یعنی کب تو this morning اس جملے میں جواب ہے when کا یعنی کب یہ عمل کیا گیا this morning یعنی اس صبح آپ اس سے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں at his school یعنی اپنے سکول میں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے اس جگہ کا جہاں یہ عمل کیا گیا تو اس سے متعلق سوال ہو سکتا ہے کب یعنی معاف کیجئے گا اس سے متعلق سوال ہو سکتا ہے کس جگہ یعنی where تو یہ حصہ جو ہے جملے کا یہ جواب دے رہا ہے where کا یعنی کس جگہ یہ عمل ہوا تو جیسے کہ when بتا رہا ہے time کے مطالق تو where کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے place کے مطالق اور اب جملے کا یہ جو اگلا حصہ ہے because he wanted to reach school on time کیونکہ وہ وقت پر school پہنچا چاہتا تھا اس میں اس تمام عمل کی وجہ بتائی گئی ہے تو اس سے مطالق سوال ہو سکتا ہے کیوں یعنی why تو اس طرح سے یہاں reason یا وجہ بتائی جاری ہے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ تمام عجزہ یا ان تمام سوالوں کے جواب ایک جملے میں موجود ہوں تو ان کا order کیا ہوگا سب سے پہلے آئے گا who یعنی کون اس کے بعد آئے گا what یعنی کیا اور پھر آئے گا when یعنی کب اس کے بعد where یعنی کہاں اور پھر آخر میں why یعنی کیوں اب اسی جملے کے آخر میں ایک اور سوال کا بھی جواب موجود ہے on time یہاں ہمیں پتا چل رہا ہے انداز سے مطالق یعنی کیسے جسے انگلیش میں کہتے ہیں how تو یہاں ہمیں جواب مل رہا ہے how کے سوال کا کیسے on time یعنی بروقت اس طرح سے how آئے گا آخر میں جیسے کہ یہاں بتائے گیا ہے because he wanted to reach school یعنی وہ school پہننا چاہتا تھا اور کس طرح سے پہننا چاہتا تھا on time یعنی وقت پر تو اس مکمل جملے میں ہمیں who what when where why اور how ان تمام سوالوں کے جواب مل رہے ہیں اور یہاں ہمیں ان کی درست ترتیب کے مطالق بھی پتا چل رہا ہے چلیئے اب ایک اور example کو دیکھتے ہیں اور آپ کا ایک چھوٹا سا امتحان لیتے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ اس جملے کا کون سا حصہ کس سوال کا جواب دے رہا ہے مل کر جملے کو پڑھتے ہیں سارا سٹاڈیڈ ہارڈ every day at home and in school as she wanted to pass the exam with good marks تو سارا کا تعلق کے سوال سے ہے بلکل صحیح یہ ہے who سے کون یعنی سارا اور سٹاڈیڈ ہارڈ یہ الفاظ جو ہیں یہ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں بلکل صحیح what کا یعنی سارا نے کیا کیا سٹاڈیڈ ہارڈ اس کا مطلب ہوتا ہے محنت سے پڑھنا جیسے کہ اس جملے میں بتائے گیا ہے کہ سارا محنت سے پڑھتی تھی ہر دن اپنے گھر پر بھی اور سکول پر بھی کیونکہ وہ اپنے امتحان میں پاس ہونا جاتی تھی بہت اچھے نمبروں کے ساتھ تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا تھا تو یہاں ہو کے جواب میں ہے سارا اور کیا کر رہا تھا what یعنی سٹاڈیڈ ہارڈ اور اب ہم پوچھیں گے کہ everyday جو ہے یہ الفاظ یہ کس سوال کا جواب دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں when کا یعنی کب اور at home and in school اس سے کیا پتا چلتا ہے where یعنی کس جگہ اور اب یہ جملے کا یہ جو حصہ ہے as she wanted to pass the exam اس سے کیا پتا چل رہا ہے why کہ وہ یہ عمل کیوں کر رہی تھی کیونکہ وہ امتحان میں پاس ہونا چاہتی تھی اور کس طرح سے پاس ہونا چاہتی تھی with good marks تو اس سے پتا چل رہا ہے how بالکل صحیح بہت خوب تو اس طرح سے آپ نے سیکھ لیا کہ ایک جملہ ہمیں کس طرح سے مختلف سوالوں کے جواب دے کر ایک مکمل بات بتاتا ہے اور جب جملے میں یہ مختلف اجزار شامل ہوتے ہیں تو ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سیکھا کہ ایک جملے میں کم از کم ایک سبجیکٹ اور ایک ورپ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے یعنی سب سے چھوٹا جملہ جو ہے اس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورپ لازمی ہوگا کسی کو کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہوئے بتایا گیا ہو وہ ہوتا ہے ایک مکمل جملہ تو اب آپ سینٹنس کے مطالق اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے موسیقی